اوہ میرے بھائیو مہینہ رمضان آ گیا کیا آ گیا ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا کیا کروگے روزہ رکھیں گے کیا کروگے بھوکے رہیں گے اب میرا حلق کانٹے اچھو بریں چونکہ میری عادت ہے پانی پینے میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا شام کو پلاؤں گا شام کو کھلاؤں گا ابھی چھوڑ دے ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا روزہ رکھیں تراوی پڑھیں گے غیبت نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے گالی نہیں دیں گے غلط نہیں تولیں گے غلط نہیں دیکھیں گے ایک ہوتا سیام سوم سیام قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں ہاں انی نذرت لرحمان سوما فلن اکلم اليوم انسیا اور کتب علیکم السیام تھوڑا سا فرق ہے یا ارواو سے تھوڑا سا فرق ہے سوم کھانا پی نہ بن کھانا پی نہ بن سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شئے کا روزہ دماغ غلط نہیں سوچ رہا روزہ ہے ازرے بے نہیں گے روٹے نہیں کھا منی دے پانی نہیں پیوڑا نہیں نہیں دماغ کا روزہ غلط نہیں سوچے گا آنکھوں کا روزہ بے حیاء نہیں ہوگی جس کی آنکھ بے حیاء ہو جائے آئے 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 مرا گیا مرا گیا جس کی آنکھ بے حیاء ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے پتھر ہو جاتا ہے پتھر ہو جاتا ہے جس کی آنکھ میں حیاء کس سلائی سرما آ جائے ساری دنیا کے شیطان اسے گمرا نہیں کر نہیں کر سکتے جس کی آنکھ جھک گئی ساری دنیا کے شیطان اسے گمرا نہیں کر سکتے آنکھ کا روزہ کانوں کا روزہ گانا نہیں سنیں گے حرام نہیں سنیں گے خیبہ نہیں سنیں گے زبان کا روزہ کھانا نہیں پینہ نہیں غیبت نہیں گالی نہیں چغلی نہیں شکایت نہیں جھوٹ نہیں بہتان نہیں لگائی بجھائی نہیں صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں زبان کا روزہ الگ کھانے پینے کا الگ سینے کا روزہ بغض نہیں دل کا روزہ نفاق نہیں پیٹ کا روزہ حرام لکمہ نہ جائے ہاتھوں کا روزہ غلط نہیں طولنا ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا ہاتھوں کا روزہ ناب طول میں کمی نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ سونے شادی میں ملاوٹ نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا لاتھی نہیں مارنا ظلم نہیں کرنا فائر نہیں کرنا پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا ایڑی مار کے نہیں چلنا پاؤں کا روزہ اوجب سے نہیں چلنا اترا کے نہیں چلنا گھمنڈ سے نہیں چلنا پورے وجود کا روزہ عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے بدن نظر نہ آئے چہرہ چھپ جائے لباس میں چھپ جائے پورے وجود کا روزہ ایسا روزہ جس نے رکھا جس عورت مرد نے رکھا مبارک اللہ مل گیا اللہ مل گیا اللہ مل گیا اللہ ملا اس کے خزانے ملے اللہ ملا اس کی جنت ملی اللہ ملا اس کی رحمتیں ملی اللہ ملا اس کی برکتیں ملی اللہ ملا زمین کی برکت ملی اللہ ملا اس کی رضا ملی اللہ ملا تو جنت ملی اللہ ملا تو بیماریاں دور اللہ ملا تو نفرتیں دور اللہ ملا تو بغض دور اللہ کو پانے کا مہینہ میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں پیاس سے نہ گھبراؤ بھوک سے نہ گھبراؤ میرے نبی کی اولاد پہ بہتر گھنٹے پیاس آئی بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے پانی کا قطرہ نہ بچوں کے موں میں گیا نہ بڑوں کے نہ بچیوں کے تم تو سولہ گھنٹے کے بعد پانی پیو گے سولہ گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے بہتر گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا ہم تراوی پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی تراوی کے ہر سجدے پر تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے پر روزہ خوبصورت بناو روزہ خوبصورت بناو روزہ روزہ بناو آنکھیں روزہ رکھیں تماغ روزہ رکھیں یہ ہونٹ روزہ رکھیں یہ ہاتھ یہ دل یہ سینہ یہ شہوت یہ پاؤں یہ کمائی یہ ترازو یہ تجارت یہ سائن یہ فائل یہ ڈیل ہر شہ روزہ رکھیں ہر شہ روزہ رکھیں تو اللہ آپ کا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو اس دل کو دھو دو دل کو صاف کر دو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انیس میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت غور سے سننا یہ داڑی بھی سنت ہے یہ سرما بھی سنت ہے یہ پگڑی بھی سنت ہے یہ سرما بھی سنت ہے یہ داڑی بھی سنت ہے یہ سفید لباس بھی سنت ہے ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے دائیں ہاتھ سکھانا بھی سنت ہے سیدھی کروڑ سونا بھی سنت ہے مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی پر جسے عظیم الشان کہا وہ ایک اور بھی ہوں گی ساری عظیم الشان ہیں پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان عظیم الشان یہ مصرات بھی سن لیں آپ بھی سن لو میری بیٹے انہیس میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت کیا کا صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر کسی سے بغض نہ رکھ کسی سے حسد نہ رکھ کسی سے کینا نہ رکھ کسی پہ گلہ نہ رکھ کسی سے رنج نہ رکھ کسی کے ساتھ نفرت نہ کر کسی سے حسد نہ کر کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر اپنے دل کو انسان مسلمان نہیں انسان انقدر تھا یا انستطاعتا انتسبحا و تمسیا و لیس فی قلب غشن لی آحادن لی مسلمان نہیں لی مومنان نہیں اناس میرے بیٹے اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے کھوڑ نفرت حسد پاک کر دے و جو زمینال بڑا گندہ کیتا ہے میں نے انہوں ماف کرنا اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نے انہوں ماف کرنا میں جاتا ہی نہ کیتا میرا کلیا نہیں ٹھر دا میرا ہواں نہیں ٹھر دا میرا من نہیں ٹھر دا میں کر کے رونا ہوں میں بدلہ لے کے رونا ہوں میں انہوں چھڑنا نہیں چاہے میری ہر شائل لگ جاوے وک جاوے یہ میں ہاتھ جڑتا ہوں یہ شیطانی جملے ہیں 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 اللہ کے واسطے معاف کرو معاف کرو اسے دھو دو اسے دھو دو یہ میرے نبی کی عظیم و شان سنت اور اس پر خوشخبری میرے بیٹے اناس جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا دل صاف کرو ایک حدیث سناتا ہوں دل کی صفائی کیسے عظیم الشان آپ مجلس میں ہیں دروازہ مسجد نبی آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے ایک انساری صحابی ادھیر عمر پچاس ساٹھ کے درمیان کو ادھیر عمر کہتے ہیں کالی سفید داڑی ہاتھ میں جوتا وضو کا پانی تازہ داڑی سے گر رہا اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے تھوڑے دیر بعد کال والے صحابی کال والا حلیہ جوتا داڑی میں وضو کا پانی اگلا دن اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی وہی حلیہ داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا اس محفل میں اس مجمع میں ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما یہ تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں ساری رات نفل سارا سال روزہ اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم چاہ سنا اگر عبادت ساڑھے کھولو فرض نماز نہیں پڑھی جاندی پھئی ساری رات نفل سال میں دو روزے نہیں رکھنے دو عید بیس دو عید بیس سارا سار روزہ ساری رات نفل دن رات میں ایک قرآن کا ختم اللہ کے نبی کو پتا چلا تو زبردستی ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو اس پر تیار کیا تین دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو اس پر تیار کیا زبردستی ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی چوبیس گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیاں ہیں جتنا بھی وقت ہے اور چوبیس گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے رات کو نفل دن میں روزہ اور ختم قرآن میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے ان کوئل کوئی پنجی گھنٹے یہ ہے گھنٹہ واد دو میرے کوئل عبادت کر رہا ہے پہنچ گئے چاچا سلام علیکم جی بھتیجے بلکشتر یہ چاچا اببا جی ناراض ہو گئے ہیں میں دو چار دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں اجازت ہے آپ مجھے اپنے گھر میں ڈھرا ہو گئے کب بھتریہ جس لے مرضی آ جس لے مرضی جا تیرا اپنا گھر ہے ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں عشاء کے نماز پڑھی عبداللہ بن عاب چادر اوڑی اور یوں آنکھ میں اتنا سراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں چاچا جی آئے ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا اتنے عام درجے کے صحابی ورنہ نام صحابہ کے موجود ان کا نام شاید کسی شرع میں ہو کتاب میں کوئی آئے اللہمہ بسمی کا جون لیٹے فجر کی ازان پہ اٹھے عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو کوئی ایک ہی بڑی سوری رات ستے ہنٹا پگئی دو نفل ہوئی نہیں پڑے ان کا شہد آج طبیعت خراب وہ کل دیکھوں گا کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سراخ کر کے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ پھر آئے اللہمہ بسمی کا اموت و احیاء اور جون سوئے اور فجر کی ازان پہ اٹھے عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا لیے بھی اے چکر کیے اس زمانے میں منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے در کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں یہ جنتی ہو کر تحجد کے دو نفل نہیں دو نفل ان بلکل بھیل کے رہ گئے ان کا شلو آج رات ویک کے جاماں گا چکر کیے نمہ کامی نہ کرنے ہی کرنے پھر رہت پھر وہ آئے اللہمہ بسمی کا اموت و احیاء جا فجر دی نماز تے اٹھے اس لئے نہیں چوپر آئے سکے کہ چاچا ایک گالتہ دس تو ہینکی کہ کیوں کیوں یا پتھ کہ میں ترہے دیں سنیا ہے اللہ دا نبی آکھر ہے جنتی آرہ ہے تو آئے ہیں پھر اللہ دا نبی آکھر ہے جنتی آرہ ہے تو آئے ہیں پھر اللہ دا نبی آکھر ہے جنتی آرہ تو آئے ہیں تو میں تا ترہے راتنا تے انہوں ویکھے آئے تو تا دو نفل ہی نہیں پڑنا ہے تو تے انہوں جنت کی تھلے پڑے رون پریشان کہنے لگے بھتی جے جو دیکھا ہے بس وہی ہے اور کچھ نہیں میرے پاس اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی لہذا اپنی اکل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گال سمجھے آئی کوئی نہیں گال سچی ہے بدنہ تیرے گاٹے انہیں لے رہی عجیب نظر آیا کہ صحابی تین دن جنت کی بشارت اور دو نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے کہ بطریہ اور آمن اور آمن بتیجے اب تجھے اندر کی بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے میرا دل سب سے صاف ہے اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا ہوا یوں کیا ہوا یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے اور اگلی آر دو باتیں کہیں بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں کوئی خوٹ نہیں کوئی رنج نہیں کوئی گلہ نہیں کوئی حسد نہیں کچھ نہیں ہے ویلہ کاغذ چٹو اور 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 اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے کبھی حسد نہیں ہوا اب اس کا رییکشن عبداللہ بن عمر ہوا ہوا اچھل گئے ہوا ہوا یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے اور آگے کہا پرے کرے کون سنو پرے کرے کون اللہ اکبر کرے پرے کرے کون کر لو آپ کر لو سوری دا سوو فرض نماز ادا کرو حرام نہ کھاؤ کبیرہ گناہ نہ کرو ہو جائے توبہ کر لو ہو جائے توبہ کر لو اللہ کی خسام اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے دنیا کا تھانے دار نہیں ہے وہ لٹر پھیر نہیں پھیرنا ہے کوئی اللہ معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھ ہے ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا تم میرے نبی نے کہا ستر دفعہ توبہ توڑو دن میں اور ستر دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا گناہ ہو نہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان ہیں بشر ہیں وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے کی ہو گیا رشوت لیلے کی ہو گیا زنا کی تا کی ہو گیا شراب پیتے کی ہو گیا کبزہ کر لیا زمین تا کی ہو گیا یہ خطرناک کیس ہے یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے لیکن اگر وہ زاری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہا اللہ سینیہ جہندی کر ماف کر اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پر یوں ماف کر دیتا کہ جسم پر میرے نبی بھی ساتھ اللہ بھی ساتھ رات کی تراوی قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ کام پہ جاؤ واپس کمرے میں ٹی وی بند کر دو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن اخبار نہ دیکھو یہ ٹاک شو نہ دیکھو صرف قرآن پڑھو قرآن ہاں تمہارے ٹی وی قرآن لگا سنو کسی دین کی بات لگی سنو پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں میں دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے دیس کے تاجر نے زخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی مصنوع مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی اللہ کی رحمت کی ناقدری کی وہ کتنے پیسے بنا لگو گے چند کروڑ چند عرب چند خرب اللہ کی قسم ایک روزے والے کو سستہ سودہ دے دو تمہاری گیارہ پشتوں کو اللہ سمار دے گا روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناو روزے کو جنت کمانے کا اللہ کو ساتھ لینے کا اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناو کسی سے ناراض ہو سلح کر لوگ حج پہ جاتے ہیں جناب معاف کرے میں حج تے جا رہے ہیں کوئی وعدہ گھاٹا جناب معاف کرے میں حج تے جا رہے ہیں میرے بھائی بہنوں حج چھوٹا فرض ہے روزہ بڑا فرض ہے حج چھوٹا فرض ہے روزہ بڑا فرض ہے روزہ آگیا رمضان آگیا جس سے ناراض ہو یہ جو کہ میں پھر ہاتھ جڑتا ہوں یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو گھر پہنچ جاؤ یار معاف کر دے رمضان شروع ہو گیا میرے روزے نہ خراب ہو جائیں مجھے معاف کر دو اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے معاف کر دو یار میں تنو معاف کی تھا میرا روزہ نہیں خراب ہو میری جنل اللہ مسئلہ ہے میرے اللہ رسول اللہ مسئلہ ہے یار میں میرا روزہ ہے اپنے روزے کو حسین بناو اسے صاف کرو زکاة ادا کرو کھانے کھلاو افطاریاں کرو سہریاں کھلاو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو نسلیں کھائیں گی نسلیں کھائیں گی نسلیں کھائیں گی مالداروں سے کہتا ہوں زکاة دو کہ جب مالدار روح زکاة نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں آئے آئے زکاة دو زکاة دو زکاة دو ایک عجب فضلت سنو ایک عجب فضلت سنو خود من اموالہم صدقتا تتعہرم بہا وتزکیہم وصل علیہم اللہ کہتا ہے اے ایمان والو میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو پھر اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب جو تیری امت میں زکاة ادا کریں آپ ان پر درود بھیجیں وصل علیہم اللہ اکبر وصل علیہم یہاں سلے سے مراد دعا ہے آپ ان کے لئے دعا فرمائیں اب ان کے لئے جو زکاة دے رہے ہیں میرے حبیب آپ ان کے لئے خصوصی دعا فرمائیں اور اس کے لئے درود کا لفظ میرے اللہ نے استعمال کیا جس کو ہم نبی کی حق میں امت کے بارے میں دعا سے ترجمہ کرتے ہیں کہ مال خرش کرنے والا نماز پڑھنے والے کے لئے نہیں ہے سلے علیہم روزہ رکھنے والے کے لئے نہیں ہے سلے علیہم مال خرش کرنے والے کے لئے ہے سلے علیہم اے میرے حبیب آپ ان کے لئے دعا فرمائیں آپ ان بدرود پڑیں آپ ان کے لئے دعا فرمائیں کہ میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے میرا رب غریبوں کے دل میں بستا ہے میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے تاب نے کہا غریبوں کے پاس یہ چوکیداروں کے پاس یا رسول اللہ آپ کیامت کے دن کہاں ہوں گے کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا کب جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا میری اونٹنے کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ ریڑی والے رکشے والے یہ گارڈ یہ چوکی دار یہ پیرے دار یہ سبزی بیچنے والے گنڈیریاں بیچنے والے یہ ٹاؤن بنانے والے یہ جنت میں جو ایمان والا ہے جو تقوی والا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو حرام سے بچتا ہے جو حلال کماتا ہے جو مالدار ہے جو بادشاہ ہے وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ جائے گا میں کسی کی کمی نہیں بیان کرنا چاہتا جب میں تقابل کیا ہے تقابل ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں مالدار لوگ میرے پیچھے ہوں گے غریب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے آئے شاہ غریبوں سے پیار کرنا انہیں اپنے پاس بٹھانا اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن احب المساکین وقربیہم فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زکاة دو مال خرج کرو سخی بنو بخیل نہ بنو بخیل سے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے اور سخی سے اللہ یاری توڑتا نہیں سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں بخیل سے لگاتا نہیں سخی سے توڑتا نہیں ایک سخی کا قصہ سنو غریب کیسے سخی بنے ایک صحابی رات کو اٹھے یا اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے مال خرج کرو تو میرے پلے تک ککھ بھی کوئی نہیں میں کی خرج کر رہا اچھا یا اللہ جن جن لوگوں نے میری بیستی کی جن جن لوگوں نے میری بیستی کی میں نے سب کو معاف کیا یہ میرا صدقہ قبول فرما صبح فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سوڑے چھپ سب چھپ کسے بھی نہیں کیتا آپ نے کہا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے پھر وہ کھڑے یا رسول اللہ مجھے خیال آیا پیسہ تا پلے ہے کوئی نے چلو اپنی عزت دا صدقہ کرا جہاں میری بیستی کیتی میں معاف کی تا میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے اور اللہ کی رحمت سر پر چھائی ہوئی ہے اور ایسے سایہ فگن ہے اور فرشتے موجود ہیں اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے ماشاءاللہ امید اللہ کی ذات سہر آدمی کا روزہ ہوگا جس نے چھوڑا ہوگا انشاءاللہ کسی عذر کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوگا وہ انشاءاللہ سردیوں میں رکھ لے گا جب ٹھیک ہوگا پھر رکھ لے گا ایک دوسرے کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی مانگو